اسلام علیکم میں ڈاکٹر عائشہ باز میں آپ کی ڈاکٹر بھی ہوں اور ڈائیٹرشن بھی آدھے سر کا درد یعنی کہ مایگرینز لوگوں کے اندر بہت کامن ہیں خواتین ہمارے پاس 30 ساری کمپلینز لے کے آتی ہیں اندیس یہ کہ میرے سر میں درد شروع جاتا ہے اور اگر میں ڈائیٹ پر جاتی ہوں تو میرے تو سر میں ہی درد شروع جاتا ہے مجھے اپنی ڈائیٹ چھوننی پڑتی ہے ان کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ اسی یعنی نوے کلو وزن رکھے بیٹھنا اور زیادہ پرابلمائٹک ہو سکتا ہے رہا دن کہ وہ اپنے مایگرین کی فکر کرتی ہے دیکھیں مایگرین کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے خدا نا خاصتہ وہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو سکے اس کے لیے بقاعدہ علاج ہوتا ہے ایسی دوا بھی دی جاتی ہے جو آپ کو کچھ عرصے کے لیے لینی پڑتی ہے بڑھ تر ویزن بھی ہے کہ آپ کو سر میں درد جو ہے وہ ہو کیوں رہا ہے آپ نے کوئی نہ کوئی ایسی پراؤٹس کرنا شروع کر دی اپنا ٹائم ٹیبل صحیح طریقے سے آپ لے کے نہیں چلی ہے ایک تو سرڈن ویٹ روس اسی کلو وزن جو تھا وہ چھ سال سے تھا آٹھ سال سے تھا دس سال سے تھا چار سال سے تھا پانچ سال سے تھا لیکن میری نند کی بیٹی کی شادی ہے اور مجھے ایک مہینے کے اندر اندر دس کلو وزن کم کرنا ہے ایک تو بات یہ ہے کہ آپ جیسی ہیں ویسی بہت بیانی ہیں یا آپ جیسے ہیں ویسے بہت اچھے ہیں لیکن نند کی بیٹی کی شادی کے لیے آپ کو اچانک سے دس کلو وزن کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنا وزن کم کرنے کی ضرورت ہے بکرز آپ کو ہیلت ایشیوز ہوں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ سر کا درد اتنی تکلیف اختیار کر لیتا ہے میں خود میگریٹ کی پیشنٹ ہوں اور سپیشلی جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے مجھے کام پہ بھی جانا ہوتا تھا پورے گھر بھی دیکھنا ہوتا تھا ادھر بچے رو رہے ہیں ادھر کلینک پہ جانا ہے مجھے پتا ہے کہ اتنی بری حالت ہوتی ہے آپ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اٹلیس مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت میڈیسنز بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی ہیں اور آپ کو بالکل جا کے بیٹ پہ لیٹ جانا ہوتا ہے بچہ بھی رو رہا ہے آپ نہیں دیکھ باتے ہیں اتنی شدت ہوتے ہیں ہومیوپاتھک کی بھی اس کے اندر فیٹمنٹ موجود ہے میں نے کچھ عرصے کے لیے کروائی تھی فیٹمنٹ لیکن میں نے جب اپنا لائف سٹائل چینج کیا تو مجھے اس کے بر بہت اچھا رزلٹ آیا ایک تو یہ کہ جب ایک اورہ ہوتا ہے فیلنگ کہ اب آپ کو مائگرین سٹارٹ ہونے والا ہے اسی وقت اگر آپ دھیڑ سارا پانی پی لیں اور ایک دم اپنا کام سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ بیٹ جائیں تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مائگرین کا آپ کے ٹائم ٹیبل سے بہت اچھا تعلق ہوتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نین نہ پورے ہونے کی وجہ سے مائگرین ہوتے ہیں میں نے یہ ریالائز کیا ہے کہ زیادہ سونے سے مائگرین کا ٹیک ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹیوں کے پر چلے جاتے ہیں اور بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے سونا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں کے ہفتے کے آخر میں the weekend is here تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یا میں نے بہت کام کر لیا and now I really want to go to sleep اس سے بھی مائگرینز جو ہیں اس کی پرابلم بڑھ جاتی ہے تو آپ نے جس پیٹن پر چل رہن ٹھیک ہے ایک گھنٹہ زیادہ سو لو نا بھائی یہ تھوڑی ہے کہ چار چار پانچ پانچ گھنٹے آپ ایکسٹرا سو رہے ہیں اس کے بعد جب آپ گئر اپ کرتے ہیں تو جو مائگرین کا پیشنٹ ہے وہ یہ بات ریلائز کریں نوٹ کر کے رکھیں کہ شاید اس نے یہ بات میری ویڈیو میں سنی تھی تو یہ ریلائز کہ آپ کی پرابلم جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کیفیم کا استعمال مجھ جیسا بندہ تو چائے پہ جائے چائے پہ جائے چائے پہ چائے پہ لیے چھ Assist ا contrast چائے پہ لگے چائے پہ لگتے ہیں چینی اسٹمال نہیں کرتی چائے لیکن کیفیم کا بہت زیادہ استعمال مائگرین کو بڑھاتا ہے اس کے پینے کے فوراں اب آپ کو مائگرین نہیں ہوکا جب کچھ گھنٹے گزر جاتے ہیں تو جو لوگ بہت زیادہ کیفین کا استعمال کرتے ہیں تو مائیگرین کی پروبلم ہوتی ہے تو جن لوگوں کو مائیگرین کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا کیفین کا استعمال تھوڑا کم رکھیں اعتدال پسندی میں رکھو نا جی تو انہوں کون آخری ہے جو کیفین نو بلکل ہی چھڑ دو ٹھیک ہے تیسرا جو important point I just wanted to share with you guys is that کہ مگنیشم کی دیفیشنسی مگنیشم کی دیفیشنسی سے مائیگرین ہوتے ہیں اس میں ہم اپنے پیشنس کو مگنیشم کا سپلیمنٹ بھی دیتے ہیں بہت اچھی چیز ہے اگر رات میں آپ کو نین نہیں ہو رہی تو اگر میں اپنے کلائنس کو Alps recommend کروں یا Lexortenil recommend کروں تو this leads to memory loss اس کا long term side effect یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں بھولنش ہو جاتے ہیں تو I don't like giving them Alps یا Lexortenil ایسی چیزیں آپ کو addiction بھی کوس کرتی ہیں میں نہیں دیتی rather than میں اپنے پیشنس کو کلائنس کو مگنیشم دیتی ہیں مگنیشم سے نیند بھی بہت اچھی آتے ہیں اور اس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے مائیگرینز ہوتے ہیں ہی ڈییکس ہوتے ہیں تو مگنیشم سپلیمنٹ لینا بہت اچھا ہے اور کچھ لوگوں کو سپلیمنٹ کے نام سے بہت اچھا ہے نہیں جی مجھے سپلیمنٹ نہیں لینا مجھے لینا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ڈائیٹیشن سے رجوع کرنا ایک اچھا سا ایسا ڈائیٹ پلانٹ بنوانا جس میں آپ کو مگنیشم مل جائے تو بادام کا استعمال رکھئے کیلے کا استعمال رکھئے پالک کا استعمال رکھئے اس میں کبھی کے بار آپ ڈارک چوکلیٹس لے سکتے ہیں وہ پھر وزن اگر آپ کا نہ بڑھائیں اور پمکن سیٹس کا استعمال تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سر کے درد مطلب آپ کسی کا سر درد نہ ہو لیکن آپ کا جو سر کا درد ہے وہ یہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے کم کر سکتی ہیں تو آپ کے مائگرینز کا تعلق in the end if you really want to سمجھ رہا کہ آپ کے مائگرینز کا آپ کے ہیڈیکز کا تعلق is related to your lifestyle is related to your diet is related to the pattern of your sleep آپ کی نین سے تعلق ہے اور پانی سے بہت گہرا تعلق ہے اپنے آپ کو hydrated رکھئے اگر پانی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ چائے پر ٹائے لے رہے ہیں تو ٹائے آپ کے جسم میں جو بھی پانی اس کو نکال کے ٹھوش باہر پھیک دے گی تو پانی کا انٹیک بڑھاتے رہیے نیند ویسے ہی رکھئے پورے ہفتے جیسے رہتے ہیں کیفین کا استعمال بہت زیادہ جن لوگوں کو مائگرینز ہوتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ کیفین کا استعمال جائے کا استعمال کریں گے سرکردر ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوتا اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو کیفین رکھیں پانی کا انٹیک اچھا رکھیں ورزش اچھی کریں مائگنیشن کا انٹیک بڑھائیں ڈوکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا گھر میں ہی آپ پر سکون اچھے خوش پاش رہیں گے Thank you so much انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آپ کو کچھ نہ کچھ لازمند سکھائیں گے Bye Bye Allah Hafiz